السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے علیگر یا سرسید تحریک اردو عدب کی تاریخ جو آپ کا نساب ہے جو کتاب میں شامل نہیں ہے آپ کی جو دو کتابیں ہیں گلستانی عدب خیابان اردو باروی جماعت کی میں بات کر رہا ہوں ان میں آپ کو یہ پڑھنے کو دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن یہ بھی آپ کے نساب کا حصہ ہے اور اسی کے تحت فورٹ ویلیم کالج ویڈیو موجود ہے ترقی پسند تحریک دبستان دہلی دبستان لکھنو باقی ہے اردو زبان کی پیدائش کے مختلف نظریات اور اردو زبان کا آغاز و ارتقاء یہ سب ہیں ان میں سے اگر آپ چار پانچ بھی کر لیتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو دو تین سوال شاید اس میں سے دیکھنے کو مل سکتے ہیں علیگر تحریک تعلق جو ہے وہ سرسید احمد خان سے ہے آپ نے ان کا نام سن رکھا ہے میں آپ کو اس تحریک کا مختصر سا پس منظر بتا دوں بیک گراؤن بتا دوں اٹھارہ سو ستاون یا اس سے پہلے آپ دیکھیں اور انگزیب رحمت اللہ علیہ کی جب وفات ہو گئی سترہ سو سات کے اندر تو اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات اور ہندوستان میں خاص طور پر ہندوستان کے بھی حالات جو مختلف جو بادشاہت کی چاہت رکھنے والے چھوٹے چھوٹے راجہ یا چھوٹے چھوٹے میں ان کے مرہتے ہیں روحلیا تھے اور اسی طرح اور بھی لوگوں کے حملے ہوئے ہیں جو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد خاص طور پر دہلی کو کئی مرتبہ لٹا گیا کئی مرتبہ اجاڑا گیا ہے تو ہوا کیا کہ حالات ناسازگار ہو گئے اور مغلیہ حکومت کا تو گویا کے شیرازہ بکھر گیا اور وہ ٹوٹ پھوٹ گئی تھی ہم دیکھتے ہیں پھر انگریز اسی نتیجے میں جب مضبوط حکومت ختم ہو گئی سنٹرل مرکزی حکومت ختم ہو گئی تو پھر جو چھوٹے چھوٹے راجہ بادشاہ ادھر ادھر بچے تھے انگریزوں نے دھیرے 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 ان پر قابو پانا شروع کر دیا پھر ہم دیکھتے ہیں انگریزوں کا تسلط ہو جاتا ہے اٹھارہ سو ستاون آتا ہے جنگ آزادی کی کوشش ہوتی ہے جنگ آزادی کی کوشش میں یہاں کی رہنے والی تمام قومیں ملجل کر حصہ لیتی ہیں ہم دیکھتے ہیں بہدر شاہ زفر کی قیادت میں وہ اس جنگ کو اس لڑائی کو لڑتی ہیں جب میرٹ سے سیدھا فوجی وغیرہ جو بھی لوگ تھے وہ دہلی پہنچتے ہیں بہدر شاہ زفر کو طلب کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہم جو کچھ کر رہے ہیں آپ فرمان جاری کر دیں ہم آپ کی قیادت میں آپ کی لیڈرشپ میں یہ کرنا چاہتے ہیں بہرحال اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کی جو بھی کوشش ہے وہ ملی جولی کوشش تھی لیکن جب اسے کچھلا گیا جب اس پر قابو پا لیا گیا تو اس کے بعد انگریزوں کا خیال یہ تھا سر سید احمد کے نزدیک بھی اور بھی ہسٹورینز ہیں ان کے نزدیک کہ اس میں مسلمانوں نے زیادہ کردار نبھایا ہے یا انگریزوں کی جو ڈیوائیڈنڈ رول پالیسی تھی کہ باتو اور پھر ان پر حکومت کرو اسی کے تحت اٹھارہ سو ستاون کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو خاص طور پر کچھلنا شروع کر دیا بے انتہا ان پر جہاں جہاں جس جس پر ذرا سا کوئی شک بھی ہوتا یا نہیں بھی ہوتا یا شک کا بہانہ بھی موجود ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا غرض یہ کہ مسلمانوں کی حالت بے حد پستہ ہو گئی تو سر سید احمد نے جہاں ایک طرف یہ کوشش کری کہ کس طرح انگریزوں کے دل سے مسلمانوں کے لئے جو نفرت ہے اس کو دور کر دوں اور جو غصہ ہے اسے ختم کروں اس کے لئے انہوں نے کتاب بھی لکھی ازباب بغاوت ہند اور اسی طرح دوسری طرف انہوں نے مسلمانوں کو کوشش کی جگانے کی ان کے نزدیک مسلمان اس وقت جو جدید تعلیم سے مغربی تعلیم سے دور تھے ان کے نزدیک یہ تھا کہ یہ تعلیم سے دوری اب برداشت نہیں اب اگر اس تعلیم سے دور رہیں گے جو انگریزوں کی تعلیم ہے جو نوکری حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس زمانے میں انگریز آ گئے تو اب انگریزی تعلیم کی اہمیت بڑھ گئی نوکری کے حوالے سے ہر اعتبار سے تو سرسید کا ماننا یہ تھا کہ اب مسلمانوں کو انگریزوں کی جو تعلیم ہے انگریزی تعلیم مغربی تعلیم اس کی طرف آنا چاہیے تاکہ وہ ترقی کر سکیں ہو کیا رہا تھا مسلمان کیوں دور تھے ان چیزوں سے کیونکہ انہیں انگریزوں سے نفرت تھی تو انگریزی تعلیم سے بھی نفرت تھی ان کا ماننا یہ تھا ایک طرف علماء کی جماعت ان کا ماننا یہ تھا کہ انگریزی تعلیم انسان کو انگریزوں جیسا ذہن دیتی ہے اور ان کی غلامی کی زنجیروں میں گویا کہ ان کے ذہنوں کو بان دیتی ہے سمجھ گیا آپ ذہن کو قید رکھتی ہے ان کا ماننا یہ تھا ان کا ماننا یہ تھا کہ نہیں ہم اس زمانے میں اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے تو ہم انگریزی تعلیم کے بغیر نہیں کر سکتے دیکھو دونوں کی سوچ کا فرق ہے ہم نیتوں پر نہیں جا رہے نیتیں اللہ جانتے ہیں نہ ہی ہم دونوں میں سے کسی ایک کی سوچ کو غلط یا صحیح کہہ رہے ہیں ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے دونوں اپنی جگہ درست ہوں علماء تو خیر درست تھے ہی ان کی نیت پر تو ہمیں کوئی شک ہے ہی نہیں اسی طرح سرسید احمد مرہوم کی بھی نیت پر ہم شک نہیں کر رہے اور ہم یقینا یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ سمجھا کہ مسلمانوں کے قوم کے اور ہندوستانیوں کیونکہ حالات جس چیز سے صدر سکتے ہیں انہوں نے اس کے لئے کوشش کی یہی ہمارا آج ماننا ہے ٹھیک ہے اب میں نے پورا پسمنظر آپ کو بیان کر دیا ان کی جو یہ کوششیں ہیں تعلیم کے اعتبار سے اردو عدب کی اصلاح کے اعتبار سے اسی کو سرسید تحریک کیونکہ سرسید اس کے اہم کارکنٹ ہے اور علیگر تحریک کیونکہ اس کا مرکز علیگر تھا کہا جاتا ہے سمجھ گئے ہوں گے باپ لوگ اب آپ اس کو زیادہ کچھ پڑھنے کے لئے ہے نہیں یا آپ کے لئے میں نے تیار کیا تاکہ آپ امتحان میں جواب لکھ سکیں بہت ساری باتیں میں سمجھا چکا ہوں ایک بات سرسید کی ایک تحریر میں آپ کو دو تین لائنیں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں جو انہوں نے کہی تھی کہ مسلمانوں پر انگریزوں نے کیا حال مچا دیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی آفت ایسی نہیں تھی جو اس زمانے میں ہوئی اور یہ نہ کہا گیا ہو کہ مسلمانوں نے کی کوئی بلہ آسمان پر سے نہیں چلی جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے مسلمانوں کا گھر نہ ڈھونڈا ہو سمجھ رہے کوئی کانٹو والا درخت اس زمانے میں نہیں ہوگا جس کی نسبت یہ نہ کہا گیا ہو کہ اس کا بیج مسلمانوں نے بویا تھا اور کوئی آتیشی بگولہ نہیں اٹھا جو یہ نہ کہا گیا ہو کہ مسلمانوں نے اٹھایا تھا غرض یہ کہ اس زمانے میں انگریزوں نے تمام تر پریشانیوں اور تمام تر مسئیبتوں کا اور فسادات کا ذمہ انگریزوں مسلمانوں کے سر پر ڈال دیا تھا تو یہی نتیجہ ہوا کہ انگینت مسلمان برباد ہو گئے بے شمار بے گناہ فاسی پر چڑھا دئے گئے ہزاروں کی جاگیریں زمینیں یوں ہی زبط کر لی گئیں اور بغاوت کے الزام میں ملازمتیں نوکریاں چھین لی گئے اور سب درہم برہم کر دیا گیا تو سرسید یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے انہوں نے اسی نیت سے انہوں نے کہ حالات کو صدھارنے کے لئے کچھ کرنا چاہیے تو انہوں نے کیا کرا ایک بات اور بتاتا میں آگے یہاں لکھا ہے جب آپ آگے دیکھیں گے کہ سرسید نے اس وقت ماضی سے گزرے ہوئے وقت سے اپنی نگاہ ہٹا کر موجودہ حالات کا جائزہ لیا ماضی کیا ہے یہ یہ وہ ماضی ہے جو روشن ہندوستان میں چھ سو سات سو سالہ حکومت ابھی چلی تھی ایک روشن گزرا ہوا پاسٹ تھا تو لوگ اسی طرف دیکھ رہے تھے بہت سے لوگ اسی کا رونا رو رہے تھے لیکن سرسید کا ماننا یہ تھا کہ اب وہاں سے نظریں ہٹاؤ جو تمہارے بزرگوں نے کارنامے کیے وہ کر دیئے اب تم کارنامے کرو تم کیا کر رہے ہو تم یہ دیکھو ان کا کہنا یہ تھا دونوں اپنی جگہ درست ہو سکتے ہیں تو موجودہ حالات کا جائزہ لیا اور لوگوں کو نئے نظریات جو اس وقت اٹھ رہے تھے نئے تقاضیں نئی ضرورتیں ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی ترغیب انہوں نے دینا شروع کیا یہ مقصد تھا ان کا تو مسلمانوں کی ترقی کے لئے سرسید اور ان کے ساتھیوں نے جو کچھ کوششیں کی انہیں سرسید تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے اس تحریک کے اصل میں کئی پہلو تھے جیسے تعلیم کو بھی متاثر کیا اس تحریک نے تعلیم کے شعبے کو سیاست کے بارے میں بھی انہوں نے کہا سرسید نے کبھی مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنا چاہیے عدب اردو عدب وغیرہ پر بھی اس تحریک کے بہت زیادہ اثارات ہیں اور اسی طرح معاشرت سرسید کا کہنا تھا کہ معاشرے کو معاشرے میں سے برائیاں ختم کرنی چاہیے تعصب ہے ناومیدی ہے مایوسی ہے بد اخلاقی ہے ان سب کو ختم کر کے اچھے اخلاق اپنانے چاہیے تو تعلیم کی ضرورت پر سرسید بہت زور دے رہے تھے انہوں نے قوم کی بدحالی کے وجوہات پر ازباب پر غور کیا اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کی بنیادی وجہ جدید مغربی تعلیم سے مسلمانوں کی دوری ہے کیونکہ اس وقت کی جو موڈن ویسٹن یعنی انگریزی تعلیم تھی نوکری حاصل کرنے کا انگریزوں کی نگاہ میں اوچھا مرتبہ حاصل کرنے کا وہی ذریعہ تھی تو سرسید کو لگتا تھا کہ اگر دنیا صدھار نہیں ہے تو جدید تعلیم اختیار کرنی پڑے گی اور دوسرا شعبہ جو انگریزوں کی تعلیم کے خلاف تھا وہ کہتا تھا کہ بھئی اگر تم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو اپنے وطن کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو وطن کی سر بلندی چاہتے ہو تو انگریزی تعلیم سے کام نہیں چلے گا بلکہ انگریزوں کے خلاف تمہیں قدم اٹھانے ہوں گے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا پڑے گا یہ باتیں ہیں اسی سلسلے میں ان کا ایک اہم قدم علیگر میں ایک کالیج کا قیام کیا گیا جس کا نام محمدن انگلو اورینٹل کالیج اس وقت رکھا گیا تھا مسلمانوں کو اس وقت محمدن کہا جاتا تھا محمد اس کا انگریزی نام محمدن کر دیا جاتا تھا اس میں جدید مغربی علوم اور قدی مشرقی علوم یعنی جو ہمارے یہاں کی تعلیمات ہیں مشرقی ایسٹ کی جہاں ہم رہتے ہیں انڈیا وغیرہ ایشیا پورا اور دوسری طرف ویسٹ ہے انگریزی تعلیم دونوں کی شعبے شروع کیے گئے لیکن مشرقی تعلیم کا شعبہ زیادہ ترقی نہیں کر سکا توجہ اس کی طرف زیادہ تھی سرسید احمد کی اور ان کے ساتھیوں کی پوری توجہ کیونکہ اس وقت نوکری حاصل کرنے کا اس وقت ترقی حاصل کرنے کا ذریعہ جدید تعلیم تھی اور اسی کالیج کو ہم دیکھتے ہیں آج ترقی کرتے کرتے علیگر مسلم انیورسٹی میں تبدیل ہو گیا تھا ایک اور اہم چیز تھی سائنٹیفک سوسائٹی جس کا مقصد لوگوں میں سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ پیدا کرنا تھا ان کا معنی تھا کہ لوگوں کو اپنا مزاج سائنٹیفک بنانا چاہیے اس کی وجہ سے سرسید کی تھوڑی بہت مخالفت ہوئی کیونکہ انہوں نے تھوڑی بہت ایسے مسائل کھڑے ہوئے مذہبی جس میں انہوں نے کچھ اور رائے رکھی علماء کی رائے کچھ اور تھی ان کی اکیلے کی رائے کچھ اور تھی تو وہاں پر اختلاف پیدا ہوا ہمیں اس اختلاف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں ان سے بچنا ہے یہ لیکن ذہن میں رکھنا ہے کہ بہت سی باتیں ہیں ہمیں ساری کی ساری باتیں آنکھیں بند کر کسی کی بھی قبول نہیں کرنی ہے غلطی ہر انسان سے ہو سکتی خیر تو ہم جب جواب لکھیں گے تو سائنٹیفک سوسائٹی بھی اسی تحریک کے تحت قائم کی گئی اور اس کا مقصد تھا کہ انگریزی اور دوسری زبانوں کی جو علمی کتابیں ہیں اکیڈمکس کی جو بک ہے جو کتابیں ہیں جدید علوم کی ان کو ہندوستانی زبانوں میں ورنیکلر زبانوں میں جو بچوں کی مادری زبانیں ہیں کیونکہ سرسید کا ماننا تھا کہ تعلیم بنیادی تعلیم خاص طور پر مادری زبان میں دین جانی چاہیے تو اس کا سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد یہ تھا کہ ان کتابوں کو ہندوستانی زبانوں میں ترجمہ کریں تاکہ یہاں کے لوگ آسانی سے پڑھ سکیں اردو عدب کی بات کریں تو اس میں بے شمار خامیہ تھی سرسید کے مطابق اور ان کے ساتھیوں کے مطابق اور کچھ خامیہ واقعی میں تھی کمیہ تھی جو اس تحریک کے نتیجے میں دور کی گئیں جیسے کیا تھی اردو نصر یہ جو سارا لکھا ہے نا یہ نصر ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ شاعری ہوتی ہے تو اس وقت کیا تھا نصر میں لفاظی بہت زیادہ تھی یعنی لفاظ لفظوں پر زیادہ زور اور پیغام پر کم زور پیغام پہنچانے پر بات کے پہنچانے پر سیدھے سادھے انداز کے وجہہ لفاظی بڑی بڑی عبارت آ رہی ہیں سجاوت اور بھاری بھر کم الفاظ کا استعمال جھوٹ بھی کہیں کہیں مبالغہ حد سے زیادہ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا یہ سب اردو نصر میں کہیں کہیں موجود تھا زیادہ تر موجود تھا تو اسے آزاد کرنے کی ان چیزوں سے اردو نصر کو آزاد کرنے کی کوشش کی گئی اور دوسری طرف اردو شاعری کو بامقصد بنانے کی طرف توجہ دی گئی کہ اردو شاعری کو پیغام پہنچانے کا قوم کو بیدار کرنے کا سوتوں کو جگانے کا ذریعہ بنایا جائے اس میں صرف وہی موضوعات کا بیان نہ کیا جائے جو برسوں سے بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں یہ مقصد تھا اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں الطاف حسین حالی نے اسی تحریک کے تحت سرسید کی فرمائش پر ایک نظم لکھی جس کا نام مد جزر اسلام جس میں مسلمانوں کی ماضی جو روشن ماضی ہے اس کا ذکر کیا کہ تم کیا تھے اور آج کیا ہو گئے یہ سب سارا نقشہ کھیچا ہے سرسید کہتے تھے کہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا اور پوچھا جائے گا کیا کیا تو کہہ دوں گا کہ الطاف حسین حالی سے مد جزر اسلام وہ نظم لکھوا کر آیا ہوں جسے مسددس حالی کہا جاتا ہے بہت مشہور نظم ہے آپ سرچ کر کے پڑھیں اتنا زیادہ سرسید کو اس نظم سے اتنا لگاؤ تھا ان دونوں ہی کاموں میں بہت حد تک کامیابی حاصل ہوئی ایک اور چیز ہے اردو عدب میں جو تبدیلیاں اصلاح کا کام کیا گیا اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے تہذیب الاخلاق یہ ایک رسالہ تھا اسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے میکزین کہہ سکتے ہیں اس کا مقصد تھا کہ لوگوں میں سرسید نے جاری کیا تھا اچھی عادتیں اچھا رہن سہن اعلیٰ اخلاق اچھی اچھی باتیں لوگوں کو پہنچائی جائے پیغام پہنچایا جائے اور اس رسالے نے اردو نصر کو بھی خوب فائدہ پہنچایا کیونکہ اس میں سادہ زبان میں سادہ انداز میں لوگوں کو پیغام پہنچانے پر زور دیا گیا تو جہاں ایک طرف اس نے پیغام پہنچایا اس رسالے نے وہیں دوسری طرف اس نے اردو نصر کی بھی خدمت کی اس کی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کیا حاصل کلام یہ ہے کہ اس تحریک نے مسلمانوں کی زندگی کے کئی پہلوں پر اپنے اثرات مرتب کیے ڈالے سوتوں کو جگانے بے عملوں کو جد و جہد کرنے کی ترغیب دی تو امید ہے آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا جتنا آپ کو امتحان میں لکھنا ہے اس کے تعلق سے تو بہت ساری باتیں آ گئی ہیں تو یہی تحریک کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کے حالات سرسید کو لگتا تھا کہ مسلمانوں کو ترقی کرنی ہے تو جدید مغربی علوم سے واسطہ جوڑنا پڑے گا سرسید کا ماننا اس وقت یہی تھا ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو ان کی نیک ارادوں اور نیک نیتوں پر اللہ تعالیٰ مزید عجر اتا فرمائے اور ان سے جو غلطیاں ہوئیں کتاہیاں ہوئیں جس سلسلے میں انہیں معاف فرمائے اور ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ٹھیک ہے سلام علیکم سلام علیکم